اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو چلیے پھر اس موضوع کو شروع کرتے ہیں ناظرین واقعے کربلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دین محمدی کی تکمیل کے تقریباً پچانس سال بعد پیش آیا یہ ایک تاریخی سانحہ ہے لیکن اس عظیم تاریخی سانحے کی وجہ سے اور شہادت حسین رسی اللہ عنہ کی وجہ سے شیطان کو بدتوں اور زلالتوں کے پھیلانے کا پورا موقع مل گیا چنانچہ کچھ لوگ ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی اور بالخصوص دس محرم الحرام کو نام نحاد محبت کی بنیاد پر اور نام نحاد محبت کا نام لے کر سیاہ قبلے زیبتن کر لیتے ہیں سیاہ جھنڈے بلند کرتے ہیں نہ ہو ماتم کرتے ہیں تازیے بناتے ہیں تابود بناتے ہیں مو پیٹتے اور روتے چلاتے ہیں بھوکے پیاسے رہتے ہیں ننگے پاؤں پھرتے ہیں گرمی ہو یا سردی جوتا نہیں پہنتے چپل پیروں میں نہیں ڈالتے نوحہ اور مرسیہ پڑتے ہیں عورتیں بھی بدن سے زیورات اتار دیتی ہیں ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں زنجیروں اور چھوڑیوں سے ماتم کیا جاتا ہے اور خود کو زخمی کیا جاتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدہ کی نیاز کا شربت بنایا جاتا ہے پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں حالانکہ اس دن یعنی دس محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون اور افصل عمل ہے اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اسی طرح دس محرم الحرام کے دوران شادی اور خوشی کی تقریبات منقض نہیں کرتے جبکہ پوری شریعت محمدی میں اس کی کوئی ممانت نہیں ورنہ آپ اس طرح کرنے لگیں اور شہادت کا سوگ منانے بیٹھیں تو پھر پورا سال صحابہ اکرام کی شہادت کا سوگ منانا پڑے گا کوئی دن بھی ایسا خالی نہیں گزرے گا اور خالی نہیں ملے گا جس دن کسی پڑے صحابی کی یا کسی پڑے بزرگ کی شہادت یا اس کی وفات کا واقعہ پیش نہ آیا ہو اور پھر شہادت کا یہ سوگ ہر سال مناتے ہیں اور سب سے خرابی کی بات تو یہ ہے کہ عظیم صحابہ اکرام اور اسلاف کو گالیاں دیتے ہیں انہیں اپنی تانو تشنی کا نشانہ بناتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے ان رسومات اور بداعات کے علاوہ توام پرست لوگوں نے اور بھی بہت سے باطل خیال قائم کرنی ہے مثلا یہی کہ مہینے کے پہلے دس دنوں میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد منحوس ہوگی یا ناقص العقل ہوگی تو دیکھتے ہیں ان رسومات پر اور محرم الحرام کی ان بداعات پر علماء سلف کا کیا تفسر آئے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں اے انسان تم نے اسلام کو پتل ڈالنے والی بہت سے رسمیں اپنا رکھی مثلا تم نے دسویں محرم کو باطل قسم کے اجتماع کرنے کو اپنا شہار بنا لیا ہے کئی لوگوں نے اس دن کو نوہو ماتم کا دن بنا لیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مشیح سے ہاتھ سے ہمیشہ رولما ہوتی ہی رہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس دن قتل کیے گئے تو وہ کون سا دن ہے جس دن کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت نہ ہوا ہو لیکن تاجب کی بات ہے کہ انہوں نے اس سانے شہادت کو جو مظلومانہ ہے اس سانے شہادت کو کھیل کود کی چیز بنا لیا ہے تم نے ماتم کو عید کے تیوار کی طرح بنا لیا گویا اس دن زیادہ کھانا پینا فرض ہے اور نمازوں کا تمہیں کوئی خیال نہیں جو فرض عین ہے ان کو تم نے ضائع کر دیا یہ لوگ انہی منگھڑت کاموں میں مشغول رہتے ہیں نمازوں کی توفیق ان کو ملتی ہی نہیں تو یہ محرم کی رسومات اور بدعات پر عظیم محدث اور عظیم علم دین شاہ ولی اللہ محدث تہلوی رحمت اللہ علیہ کا تفسرہ تھا اب آئی حافظ بن کسیر رحمت اللہ علیہ ماتمی جلوسوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کا تفسرہ ملاحظہ کرتے ہیں یہ ماتمی مجالس وہ کہتے ہیں یہ ماتمی مجلسیں وغیرہ کی جو رسمیں ہیں اسلام میں ان کی کوئی ضرورت نہیں واقعاً اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو خیل القرون اور اس امت کی ابتدائی اور بہتر لوگ اس کو ضرور کرتے ہیں وہ اس کے سب سے زیادہ اہل تھے لیکن بات کے لوگ یہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ بیداتیں گر لی ہیں شاہ اسماعیل شاہید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سرات مستقیم میں تحریر فرماتے ہیں اس کا میں اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ پاک و ہند میں تازیہ بنانے کی جو بیدات رائج ہے یہ شرک تک پہنچا دیتی ہے کیونکہ تازیہ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی شبیہ بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو سجدہ کیا جاتا ہے اور وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جو بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور ان معنوں میں یہ پورے طور پر بت پرستی ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ماہ محرم میں اور آشورہ کے دن جو بداعات ہیں جو رسومات ہیں وہ کتنی زیادہ اسلام کے منافع ہیں اور علماء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کس قدر سخت تفسرے کیے ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق ادا فرمایا کہ ہمیں ان بداعات سے دور رہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی ان بداعات سے دور رہنے کی تلقین کریں تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جانو اسلام سبسکرائب نہیں کیا ہے دوبراہ کرم سبسکرائب کر لیں شکریہ